اسلام دشمن قوتیں ایک طرف تو گستاخانہ خاکے اور فلمیں بنا کر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی کوشش کرتی ہیں دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کی جسارتیں بھی کی جاتی ہیں اب انہی دنوں میں کراچی کے اندر ایک ذاکر نے اسی جنوری کے مہینے کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بہت زہر اگلا ہے اور اس نے بڑی سخت حرزہ سرائی کی افسوس یہ ہے کہ ہمارے بہت سے آستانوں کے گدی نشین پیرانے طریقت بہت سے مذہبی لیڈر اس وقت بھی چپ سادے ہوئے ہیں جس طرح کے پچھلے واقعات میں بھی انہوں نے چپ اختیار کی جب ہم بولتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کوئی نہ کوئی بہنہ تلاش کرتے ہیں اب وقت ہے کہ وہ تمام پیرانے طریقت علماء و مشایخ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ واقعی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے محافظ ہیں اتنی بڑی توہین پر انہیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور ہم اپنی طرف سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملعون ذاکر کے خلاف فوری طور پر کاربائی کی جائے اور جس جگہ پہ اس نے وہ لفظ بولے ہیں اس جگہ کو اس مرکز کو سیل کیا جائے اور اس کاربائی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے دیگر ایسے ناہنجار لوگ وہی لفظ بولتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں اصل میں وہ سارا موضوع مسئلہ فدق کا ہے ان سب پر مکمل طور پر پبندی لگائی جائے ورنہ یہی سلسلہ رد کا آگے جب مزید تیز ہوگا تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دیگر جو قوتیں ہیں ان کے لیے پھر مسائل جنم لے سکتے ہیں اسی سلسلہ میں وہ جو یوکے کے اندر فلم تیار کی گئی دا لیڈی آف حیون خاتون جنت کے نام پر وہ ایک بہت بڑی جسارت ہے کہ ایک عام سی عورت کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنا کے پیش کیا گیا ہے اور پھر اس کی آواز کو ماذا اللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ایک شخص گفتگو کر رہا ہے اس گفتگو کرنے والے مرد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرار دیا گیا ہے اس کے اندر آگے جو شہابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے کردار بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور جس میں مختلف جھوٹ بولے گئے ہیں یہ سارے کا سارا سلسلہ ہی بڑا عذیتناک بھی ہے اور خطرناک بھی ہے اس سے پہلے بھی ہم اس پر پابندی کا مطالبہ کر چکے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ کاروائی بھی ہوئی ہے لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ یوکے کے اندر جن لوگوں نے یہ اتنی بڑی جسارت کی ہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور بالخصوص ایک فرقے کا ذاکر یاسر الحبیب نامی شخص جس نے وہ سارے جھوٹ اکٹھے کیے ہیں اس کے خلاف کاروائی کی جائے باستانا